السلام علیکم ویئرز میں ہوں ڈاکٹر اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی کرانہ میں ہماری کلر ویڈیو کا تھرڈ ان لاس پارٹ اس سے پہلے پارٹ ون ان ٹو میں ہم نے اور بھی میڈیکل کنڈیشنز ڈسکس کی ہیں جن کا ہماری سکن سے گہرہ تعلق آتا ہے اسے سلسلے کی یہ لاس ویڈیو ہے ایک بڑا زبردست کوڈیک کا ایڈ آتا تھا سبز اب اور بھی سبز نیلا اب اور بھی نیلا تو جناب اگر آپ کو کالا اور بہر بھی کالا اور سفید اور بہر بھی سفید لگنے لگے تو کچھ تو گڑ بڑ ہے چلنے دیکھتے ہیں کیا گڑ بڑ ہو سکتی ہے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کالا کیونکہ اس کے ساتھ ہمیں ایک اور کلر ڈسکس کر لیں گے وہ ہے براؤن تو جناب براؤن کلر میں جو سب سے کومن کنڈیشن ہمیں ملتی ہے اسے ہم کہتے ہیں براؤن سپورٹس ایج سپورٹس لیور سپورٹس کسی بھی عمر کے لوگوں میں ہو سکتی ہے جو لوگ بہت زیادہ سن کو ایکسپوز ہوتے ہیں اور وہ اپنے جل کو کور بھی نہیں کرتے سنسکرین بھی یوز نہیں کرتے ہیں ان میں یہ کنڈیشن اپیر ہوتی ہے اور دوسری جو کنڈیشن ہے وہ پچاس سال کے بعد بڑتی بھی عمر کے ساتھ یہی سپورٹس اپیر ہوتے ہیں اور یہ لوگ جب سن کو زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ بہت تیزی سے سپورٹس ظاہر ہو جاتے ہیں اب دونوں کنڈیشن میں کیا فرق ہے جو کسی بھی عمر میں ہو جائے یعنی بڑتی عمر کی وجہ سے نہ ہو وہ سپورٹس ختم ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور پرمنٹلی کیور ہو سکتے ہیں یعنی اگر آپ احتیاط کرنے کے باہر جاتے ہوئے سنسکرین یوز کریں اپنے جسم کیسوں کو کور کریں سن کو کام ایکسپوز ہوں سکن لائٹننگ کریم وغیرہ یوز کریں وائٹیمن سی کھانے میں یا لگانے میں یوز کریں یا لیمو وغیرہ یوز کریں تو یہ سپورٹس پرمنٹلی ختم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے جیسے سال لگ سکتا ہے بٹ پرمنٹلی ختم ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ بڑتی بھی عمر کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو چاہے آپ باہر جائیں کہ گھر میں رہیں کہ آپ کوئی بھی ریمیڈی یوز کریں یہ سپورٹس آلموسٹ پرمنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں اور ان کا بکل ختم ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے تو اگر یہ براؤن سپورٹس تھوڑے ڈارک ہونے لگیں یعنی بلیکش کی طرف جانے لگیں تب یہ کنڈیشن کہلاتی ہے ہائپر پگمنٹیشن ہائپر پگمنٹیشن ہماری جو سکن کی اوپر کی جلد ہوتی ہے سکن کے جو تین لیئرز ہوتی ہیں اس میں جو اوپر والی لیئر ہوتی اپی ڈرمیز اس کو بھی انوالف کرتی ہے تب تو یہ کم خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اوپر والی لیئر ہماری پیل آف ہوتی رہتی ہے چینج ہوتی رہتی ہے تو لہٰذا اس کنڈیشن میں تو اس کے پرمنٹی ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر یہ پگمنٹیشن اندر کی لیئرز تک پہنچ گئی یعنی ڈرمیز تک پہنچ گئی ہے تب یہ ہو جاتی ہے پرمنٹ تو اس کنڈیشن میں ایک ہی کنڈیشن ہے جس میں یہ نارمل ہوتی ہے یعنی کہ پرگننسی پرگننسی میں اگر یہ ہائپر پگمنٹیشن کی کنڈیشن ہو تو ان عورتوں کے چہروں پہ بٹر فلائی ریش ہو جاتا ہے یعنی کہ تتلی کی طرح سے ایسا رکھتا ہے بلیک کلر کی یا ڈرگ براؤن کلر کی ایک تتلی چہرے پہ بیٹھی بھی ہے تو یہ ناک کو گالوں کو اور اوپر جا کر ان کے جو پر ونگز لائک شکل بنتی ہے وہ اوپر جا کر ماتھے کو بھی کور کرتی ہے لیکن اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً سملے نوے فضل خواتین میں یہ پگمنٹیشن وقت کے ساسا سال بھر کے اندر ختم ہو جاتی ہے جب آپ کے ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے بعد کچھ لوگوں میں بہت جلدی اور کچھ لوگوں میں سال لگ جاتا ہے بٹ اس کے پرمنٹلی ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں چاہے آپ کچھ یوز کریں یا نہیں یوز کریں بہت کم خواتین ایسی ہیں یا پھر ایک جن میں ماشاءاللہ سے ایک پرمنٹ پرگننسی والی حالت رہتی ہے کہ دھوا دب بچے ہو رہے ہیں تو اس میں پھر یہ کنڈیشن پرمنٹ بھی ہو سکتی ہے یعنی ہمیشہ رہ سکتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی کنڈیشنز ہائپر پرگمنٹیشن کی وہ ایب نورمن ہے یا تو وہ ہوتی ہیں ہورمونل ایمبیننس کی وجہ سے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کے مینوپوس کا ٹائم آتا ہے یعنی جو خواتین میں ایک منتھلی سیکل ہوتی ہے اس کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہوتا ہے تب یہ اپیئر ہوتی ہے چہرے پہ یا پھر یہ کہ بہت زیادہ سٹریس میں گراب رہتی ہیں جو کہ سمجھنے ہر طریقہ سے جان لےوا ہے سٹریس تو ایک اس کی سب سے خراب آتی ہے کہ یہ اس پرزم کی پگمنٹیشن کرتی ہے جو کہ پرمنٹ ہو سکتی ہے لائف لانگ نہیں جاتی اس کو کہتے ہیں میلیزما تو یہ جو میلیزما کی بیماری ہے یہ بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر ہورمونل ایمبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر ہمارے کچھ گلینڈز کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے تب بھی یہ اس قزیم کی پگمنٹیشن کو کاؤس کرتی ہے بہرحال زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر صورت میں ایک دفعہ جا کے ڈاکٹر کو چکب ضرور کرا دیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے چہرے پہ ہونے والے ان کالے دھپوں کا آخر اندرونی راز کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بلیک کنڈیشن ہے وہ سٹریکس کی شکل میں ہوتی ہے دھاریوں کی شکل میں ہوتی ہے لیکن یہ کالی دھاریاں یا ڈاک براؤن گلر کی دھاریاں آپ کے چہرے پہ نہیں بلکہ آپ کے ناخنوں پر پڑتی ہیں براہ کرم اگر آپ کو اپنے ناخنوں پر یہ ڈاک براؤن گلر کی لکیریں دھاریاں پڑتی بھی مل رہی ہیں یا بلیک کلر کی دھاریاں مل رہی ہیں تو پلیز ایک دفعہ ڈاکٹر کو ضرور چکب کرا دیجئے کیونکہ ان دھاریوں کا تعلق آپ کے لیور یا آپ کے لنگز کی کچھ خطرناک بیماریوں سے ہو سکتا ہے جس میں ایک کنڈیشن سیروسز ہے یعنی لیور کا جو سمجھ لیں ہیلڈی ٹیشو ہے وہ فائبر سے ریپلیس ہونے لگتا ہے اور پرمنٹلی آپ کا جگر خراب ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک کنڈیشن کینسر ہے تو لنگز کینسر جس میں یہ بہت ایمپورٹنٹ کاؤز ہے جگر کا کینسر بہت ایمپورٹنٹ کاؤز ہے تو پلیز آپ جا کے ڈاکٹر کو ایسی دھاریاں ضرور چیک کروا دیجئے اس کے بعد ایک کنڈیشن آتی ہے جو کہ آپ نے نورملی نوٹ کیا ہوگا بہت سارے لوگ اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں اور وہ خود ہی خود اس چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی ریمیڈی گھر میں کرتے رہتے ہیں تو یہ نورمل بھی ہو سکتی ہے اور ایب نورمل بھی ہو سکتی ہے اب میں بتاتی ہوں کہ کنڈیشن کیا ہے اور نورمل ایب نورمل کب ہوتی ہے کنڈیشن یہ ہے جناب کہ کچھ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی گردن کا جو پچھلا حصہ ہے پچھوارا سمجھ لیں وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے حصے جو باہر سے نظر نہیں آتے مثلا بخلیں مثلا رانوں کا اندرونی حصہ جہاں سے آپ کی باڈی اٹیش ہوتی ہے اور بریسٹ کے نیچے کا حصہ یہ یہاں کی سکن جو ہے وہ ڈاک کلر کی ہو جاتی ہے اگر تو یہ سکن ڈاک ہو گئی ہے اور سوفٹ ہے تو یہ دو ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے ایک ریزن تو اس کی ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے یا ٹائٹ انڈر گارمنٹس پہنے یا بہت زیادہ واک کریں تو یہ ٹانگوں کی رگڑ کی وجہ سے یا جو لوگ موٹے ہوتے ہو بیز ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں آپس میں رگڑتی ہیں یا پھر ان کی باڈی کے پارڈز بہت زیادہ ہیوی ڈھلکے ہوئے ہوتے ہیں تو اندر کی جو سکن ہوتی ہے وہ باہر ایکسپوز نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وجہ سے رگڑ کی وجہ سے یا سم ٹائمز آرٹیفیشن جیولری پہنے کی وجہ سے گردن پہ جو ہے وہ ریاکشن ہو جاتا ہے اور وہاں کی سکن ڈارک ہو جاتی ہے تو ایسی سکن کے لئے تو اگر آپ لیمو وغیرہ یوز کریں ویٹیمن سی کے سیرمز یوز کریں تو یہ ساف ہو جاتی ہے اچھا لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو رگڑتے رہتے ہیں سامن سے دھوتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کی گردن مہلی ہو گئی ہے لیکن وہ کلر نہیں جا رہا ہوتا تو اگر یہ سکن صرف بلیک ہی نہیں ہوئی ہے یا ڈارک ہی نہیں ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ تھک ہو گئی ہے موٹی ہو گئی ہے اور سم ٹائمز وہ اتنی موٹی ہو جاتی ہے چمڑی کی طرح سے آپ کو لگے گا بلیک کلر کے چمڑی کی طرح ہو گئی آپ کی سکن اور اس میں چھوٹے چھوٹے سی وائٹ کلر کے کریکس بھی ایک انتہوسیس نائگری کینس ایک تو وہی جو ایڈرین گلینڈ ابھی میں نے بتائے ان میں جو ایڈیسن ڈیزیز ہو جاتی ہے یعنی ہارمونز کی کمی ایڈرین گلینڈ کی ہارمونز کی کمی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جس میں کہ پیٹ کا کینسر اور گٹ کا کینسر یعنی کہ جو بڑی آنٹ ہوتی ہے اس کا کینسر تو یہ وجہ خطرناک ہو سکتی ہے ظاہر ہے آپ تو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو ایسی کوئی بیماری یا کچھ ہو لیکن یہ کہ شروع میں اگر کچھ چیز پکڑ لی جا اور بروقت اس کا علاج ہو جائے تو وہ در کے بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے تو میری اس ویڈیو کو کرنے اور بتانے کے مقصد صرف یہ ہی ہے کہ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں اور ان کی جنرل ناللیج سلسلے میں ظاہر ہے کم ہے میڈیکل ناللیج کم ہے اور کوئی بھی ڈاکٹر اتنے تفصیل میں بیٹھ کے آپ کو یہ ساری باتیں بتاتی نہیں ہے کتابی باتیں ہیں اور وہ سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں بائی در ٹائم وہ چونکتے ہیں اور اس چیز کے علاج کی طرف جاتے ہیں تو وہ بیماری اتنی بڑی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو چاہتی ہوں کہ اتنی ایویرنس دے دوں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ چیز کسی میں بھی یہ تبدیلی محسوس کریں کلرز کی تبدیلی تو آپ فورا جا کے ڈاکٹر سے رجوع کر سکیں اور ہمارا لاس کلر رہ جاتا ہے یہ ہے سفید رنگ تو سفید رنگ کی جو بیماری اس کو کہتے ہیں وٹیلیگو وٹیلیگو تو ہمارے جل میں جو میلینوسائٹ یعنی ایسے سیلز ہوتے ہیں جو رنگ پیدا کرتے ہیں میلینین رنگ پیدا کرتے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے یا ان کے بالکل نہیں بننے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے وٹیلیگو یہ کسی جسم کے ایک حصے میں بھی چھوٹے سے دھپے کی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے اور بالکل اقتم جیسے کہیں اس کی چیس کی گوٹیاں ہوتی ہیں اتنا فرق نظر آتا ہے آپ کو سکن میں الگ سے بالکل وائٹ گوٹی رکھی بھی ایسا لگتا ہے اور یہ جرنلائز بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ پھیلتے پھیلتے یہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے دکھاؤ گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری جلد آپ کو دور سے دیکھنے میں وہ کافی انگریز ٹائپ کے بلکل سفید یا ریڈش لگ رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان کے قریب جائیں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے پپوٹوں پہ یا ان کے ہوتوں کے اطراف میں یا جلد میں کہیں کہیں آپ کو بلک کلر کے دھپے نظر آتے ہیں یعنی کہ ان کی یہ پیچز وائٹ پیچز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سارے مل کر پوری سکن کا کلر چینج کر دیتے ہیں وائٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ بیماری خطرناک نہیں ہے بہرحال یہ پرمنٹ بیماری اس کا کوئی پرمنٹ علاج نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ سکن لائٹ کرنے کی کچھ کریمز ہوتی ہیں سوری سکن کو ڈاک کرنے کی کریمز ہوتی ہیں داکہ باقی سکن سے میچ کر سکیں نارمل سکن سے تو وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ یوزن یوزنی دس سال سے تیس سال کی عمر کے دوران میں یہ بیماری اپیر ہوتی ہے ویسے یہ بیزر بیماری ہے لیکن اس کا کوئی پرمنٹ علاج نہیں ہے اور اس کے بعد ایک اور کنڈیشن ہے اس کو ہم تینیا ورسی کلر کہتے ہیں جو ایک ٹائپ کا فنگس یا پھوئی ساملے ییسٹ انفیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے وائٹ سپورٹس آپ کے سکن پر اپیر ہونے شروع جاتے ہیں یہ تو صرف انٹی فنگل ٹریٹمنٹ دینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے دارہ آپ دکٹر کو دکھائیں گے وہ آپ کو انٹی فنگل ٹریٹمنٹ دے گا تو یہ مسئلہ سال بجاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ انون قسم کی بیماریاں کنڈیشنز بھی ہیں جو کہ لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ امپورٹن چیزیں تو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لی ہیں تو اس کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس کے بارے میں آپ لوگو مسید معلومات حاصل کرنا چاہیں مزید ڈیپٹ میں جانا چاہیں تو مجھے بتا دیجئے کہ پھر میں اس کنڈیشن کو مزید ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کر سکتی ہوں تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر ملیں گے اگر خدا لائے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے